مصر کے ویلی آف کنگز میں ہے فراو یعنی راجہ توتن خامین کی ممی اس ممی کی تلاش میں بیٹم کے لارڈ کارنار وون نے پانی کی طرح پیسہ بھایا پراتپوے وششک کے ہاورڈ کٹر نے چودہ سال تک مصر کی خاک چھانی اور جب منزل ملی تو دروازے پر لکھی تھی موت کی چیتاب نہیں مشر کی رہس میں گھاٹی ویلی آف کنگز کے نام سے مشہور اس گھاٹی پر بریٹش پراتپوے وششک کے ہاورڈ کارٹر کی نظر بہت پہلے سے تھی لیکن اس گھاٹی کا رہس سلیہ پانے سے پہلے ہی انہوں نے بریٹس سرکار کے دپارٹمنٹ آف ایجپٹیالوجی سے استیفہ دے دیا ہاورڈ کارٹر کو یقین تھا کہ ویلی آف کنگز میں فراو کا خزانہ ہے اور اسی خزانے کی کھوچ کے لیے بریٹین کے ارل آف کارڈ ناروان جارج ہربٹ نے کارٹر کو جمعیداری صوفی انہی سو آٹھ سے انہی سو چودہ تک لارڈ کارڈ ناروان کے پیسے پر ہاورڈ کارٹر ویلی آف کنگز میں بھٹکتے رہے لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اسی بیچ پہلا وشویت شروع ہو گیا اور کارٹر کو اپنا کام روکنا پڑا انہی سو سترہ کے بعد کارٹر نے ویلی آف کنگز میں دوبارہ ڈیرہ ڈالا اگلے پانچ سال بہت مشکل تھے کارٹر جس مقبرے کی تلاش میں تھے اس کا کوئی شراغ نہیں مل رہا تھا اور دوسری اور لارڈ کارڈ ناروان نے چیتاب نہیں دی رہی تھی کہ اب وہ اس کام میں اور پیسہ نہیں پھوک سکتے پوری طرح ہتاش ہو چکے ہاورڈ کارٹر کو چار نومبر 1922 کو ویلی آف کنگز میں ایسی سیڑھیاں نظر آئیں جو سب سے رہسم مقبرے کی اوچ جاتی تھی یہ سیڑھیاں جس دروازے پر ختم ہوئی اس پر لکھا تھا توتن خامن ہاورڈ کارٹر خوشی سے اچھل پڑے کیونکہ مشکے فراو توتن خامن کا مقبرہ ان کے سامنے تھا دروازے کی سیل ٹوٹی نہیں تھی جس کا صاف مطلب تھا کہ اب سے پہلے کوئی یہاں پہنچ نہیں پایا تھا دروازے پر ایک اور عبارت لکھی تھی جو بھی شخص فراو کے آرام میں کھلڑ ڈالے گا اس پر موت تیجی سے چھپٹا مارے گی توتن خامن کے مقبرے کے دروازے پر لکھی اس چتاونی کا مطلب تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہاورڈ کارٹر نے اپنے فائننسر لارڈ کار ناروان کو سندیز بھیج کر پوری ٹیم بلوا لی وہ بینا دیری کیے ویلی آف کنس پہنچے اور پھر شروع ہو گئی مقبرے کے اندر داخل ہونے کی جد و جہد پہلا دروازہ توڑ کر جب ہاورڈ کارٹر کی ٹیم اندر داخل ہوئی تو سامنے تھا ایک اور دروازہ کارٹر نے دوسرے دروازے میں چھیت کرنے کا حکم دیا اس سرات کے راستے جب اندر دیکھا گیا تو سامنے تھا سونے سے بنا توتن خامن کا تابوت اور توتن خامن کا خزانہ توتن خامن کی ممی کی اور کھجانے کی کھوچ کا خمار سب پر اس قدر چھایا کہ مقبرے کے دروازے پر لیچی چھتاونی کسی کو یاد ہی نہیں رہی اور جب انجام سامنے آیا تب شروع ہو چکا تھا توتن خامن کے شعب کا جان لیوا سلسلہ آج تک پیوڑو